اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علیکپرانیکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر کے وارٹر پم کے ایسی موٹر کو نکال کے اس کی جگہ اگر ہم ڈی سی موٹر کو لگا دیتے ہیں تو کیا اس کے ذریعے ہم اپنے گھر کے بجلی کی بلکی بچت کر سکتے ہیں یا نہیں جیسا کہ فی زمانہ بجلی کافی مہنگی ہو گئی ہے اور اسے کم کرنے کے لیے ہر بندہ کوئی نہ کوئی جگار ڈھونڈتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس وارٹر پم کے ایسی موٹر کو چلا کے اس کے وارٹس چیک کریں گے اور اس کے بعد اس موٹر کو نکال کے اس کی جگہ ڈی سی موٹر کو لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ ایسی موٹر کے وارٹس زیادہ ہیں یا ڈی سی موٹر کے وارٹس زیادہ ہیں ٹینکوں بھی بھرا جاتا ہے اس کے علاوہ اوپر کے ٹینکوں بھی بھرا جاتا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے اس موٹر کو آن کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ موٹر جو ہے اس وقت چار سو اسی وارٹ چار سو ستر وارٹ لے رہی ہے اس وقت بجلی کے وولٹیج دو سب ہے اور اس موٹر کے ایمپیر جو ہے اور ٹو پائنٹ فائز ہے یہ دیکھیں اس کے وارٹس بڑھ رہے ہیں پانسو وارٹ تک چلا گیا ہے یہ پانسو ویس ہو گیا ہے میرے خیال میں شروع میں یہ موٹر پانی نہیں کھہچ رہی تھی اس ویسے اس کے وارٹ کم تھے ابھی اس نے پانی کھہچنا شروع کر دیا ہے اور اس کے وارٹس بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہم نیچے والے ٹینکی سے پانی کھہچ کے واپس نیچے والے ٹینکی کو ہی بھر رہے ہیں یعنی پانسو سے لے کے پانسو بیس وارٹ تک یہ موٹر لے رہی ہے اب ہم اس موٹر کے ذریعے چھت کی والی ٹینکی کو بھرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نیچے والے ٹینک کے والے کو بند کر دیا ہے اور اوپر والے ٹینک کے والے کو کھول دیا ہے اور اس وقت دیکھتے ہیں یہ موٹر کتنے وارٹ لے رہی ہے اس کے وارٹ کتنے تک جاتے ہیں دوستو اس وقت ہم چھت کی ٹینکی پہ پانی بھر رہے ہیں اور اس وقت رات کا ٹینک ہے ابھی ہم آپ کو دیکھا نہیں سکتے ہیں یہ تقریباً پچیس فٹ ہائٹ ہے اور یہ پانی کا پائپ جو ہے یہاں سے اتر کے یہ نیچے سیمین سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آ رہا ہے اور پانی چھت پہ بھر رہے ہیں پانی 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 پان یہ رہی ہے نیچے ٹینک میں بھرنے میں بھی اور اوپر کے ٹینک بھرنے میں بھی اسے اب ہم بند کر دیکھیں دوستو اب ہم اس اے سی موٹر کو نکال کے اس کی جگہ ڈی سی موٹر کو فٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو ڈی سی موٹر کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سپلائی پلس بیٹری چارجر کو اٹیج کیا ہے اور یہ ہمارا اپنا تیار کردہ ہے بیٹری چارجر ہے اس پہ آل لیڈی میری ایک تفصیلی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے آپ بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ضرورت پڑھنے پہ آپ اس طرح کی ڈی سی موٹر کو بھی چلا سکتے ہیں تو ہم اسے آن کرنے جا رہے ہیں چارجر کو پلگ ان ہم نے کر دیا ہے اور جب ہم اس چارجر کو پلگ ان کر دیں گے اس کے بعد بھی یہ موٹر نہیں چلے گی اس میں یہاں پہ ایک پوچھ بٹن دیا گیا ہے جیسے ہم بٹن کو آن کریں گے یہ موٹر آن ہو جائے گی یہ دیکھیں موٹر آن ہو چکی ہے تقریباً پانچ سو وارٹ لے رہی تھی ایسی موٹر اور اس وقت ڈی سی موٹر جو ہے تقریباً ایک سو بیس وارٹ لے رہی ہے اور اس وقت پانی جو ہے ہم نیچے والے ٹینک سے خیچ کے نیچے والے ٹینک کو ہی بھر رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت وولٹیج دو سو وار ہے پوائنٹ سکس جو ہے یہ موٹر ایمپیر لے رہی ہے اور اس کے وارٹ جو ہے ایک سو بیس کے قریب ہے اب ہم پانی کو چھت والے ٹینکی پہ بھرتے ہیں یہ اوپر والے وال کو کھول دیا ہے نیچے والے وال کو ہم نے بند کر دیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ اس کا جو وارٹ سے وہ بڑھنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ وارٹ کی قریب یہ موٹر لے رہی ہے دوستو ایسی موٹر جو ہے وہ پہلے پانچ سو وارٹ لے رہی تھی اب جو ہے ڈی سی موٹر یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ڈیڑھ سو وارٹ کے قریب ہے اور جبکہ پانی اس وقت ہم چھت کی ٹینکی پہ چڑھا رہے ہیں دوبارہ سے ہم نیچے پانی بھرتے ہیں اوپر والے ٹینک کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم نیچے والے ٹینک کو بھرتے ہیں تو اس وقت وارٹ اس کی کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو ہے ایک سو پندرہ وارٹ ہمیں نظر آرہا ہے ایک سو پندرہ بیس اس کے وارٹ ہے یعنی اچھا خاصا فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہاں پانس سو بیس وارٹ یہاں پہ ایک سو بیس وارٹ یعنی پورے پورے چار سو وارٹ کی بچت ہو رہی ہے اس تجربے سے یہ ہمیں معلوم ہوئے دوستوں کہ ڈی سی موٹر کو جس جگہ پہ ہم پانچ گھنٹے چلا کے جو بجلی ہمارا خرچ ہوتا ہے اس کی جگہ اگر ہم ایسی موٹر چلاتے ہیں تو ایک گھنٹے میں ہتنی بجلی خرچ ہو جاتی ہے دوستوں ہم نے اس موٹر کو بند کر دیا ہے کہ بات کرنے میں آسانی ہو یہاں پہ اس وقت ہم نے اس بیٹری چائجر کے ذریعے اس موٹر کو چلایا ہے اب ہم اس سپلائی کے ذریعے اس موٹر کو چلائیں گے اور اس کے وارٹس کو چیک کریں گے دوستوں اس پور سپلائی کے ذریعے آپ صرف ڈی سی موٹر یا ڈی سی لوڈ چلا سکتے ہیں اور اس میں کوئی سیعفٹی سشٹم نہیں دیا گیا ہے کوئی آٹومیٹک نہیں ہے اس کے ذریعے آپ بیٹری کو چارج نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اس کی جگہ ابھی ہم نے جو بیٹری چارجر سے موٹر کو چلایا ہے اس کے ذریعے آپ بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے اس میں پروٹیکشن بھی دی گئی ہے دوستو ابھی ہم نے کمپیوٹر کے سپلائی کے ساتھ اس موٹر کو چلا دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اگر ہم وارٹس کی بات کریں تو سیم وہی وارٹ یہ موٹر اس وقت بھی لے رہی ہے یا پہلے بھی ایک سو پندرہ بیس وارٹس اس کے دیکھنے کو مل رہے تھے اس وقت بھی اتنے ہی وارٹ ہیں دو تین وارٹ کا فرق ہے تقریبا اب ہم اس کے ذریعے بھی پانے چھت کے ٹینکے پر بھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریزیلٹ ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سو پچاس وارٹ تک اس موٹر کے چلے گئے ہیں اور ایک سو پچاس وارٹ کے قریب قریب جو ہے یہ موٹر اس وقت لوڈ لے رہی ہے اسے ہم اس سپلائی پر چلا رہے ہیں قصہ مقتصر یہ دوستو کہ اگر آپ اپنے گھر کے وارٹر پم سے بجلی والی موٹر کو نکال کے اس کی جگہ ڈی سی موٹر کو لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے بجلی کے بل میں کافی بچت ہو جاتی ہے کافی آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے اور تقریباً چار سو وارٹ کا فرق ہمیں نظر آیا ہے بجلی والی موٹر پان سو بیس وارٹ لے رہی تھی جبکہ یہاں پہ ای سی موٹر جو ہے وہ ایک سو بیس وارٹ لے رہی ہے بجلی والی موٹر کے ذریعے ہم پانی چھت پہ بھر رہے تھے تو اس کے ایمپیئر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا وارٹ میں فرق نہیں تھا لیکن یہاں پہ اگر ہم ڈی سی موٹر کے ذریعے پانی چھت کی ٹینکی پہ بھرتے ہیں تو تقریباً بیس سے تیس وارٹ کا فرق دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کافی سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی ڈی سی موٹر لینا چاہیے دوستوں اس ڈی سی موٹر پہ ہم نے اس سے پہلے بھی درجنوں ویڈیو بنائی ہے اور سب سے جو بہترین ڈی سی موٹر ہے وہ یہی ہے اس سے عام طور پہ لوگ کرولا موٹر کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے نشان گاڑی کی موٹر ہے سب سے کامیاب ترین موٹر یہی ہے اس موٹر کے جو ایمپیئر ہوتے ہیں وہ سات سے آٹھ ہوتے ہیں یہ دیکھیں سات سے آٹھ ایمپیئر یہ موٹر لے رہی ہے جب ہم پانی چھت کے ٹینکی پہ بھرتے ہیں تو اس وقت اس کے موٹر تقریباً دس گیارہ تک جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم وال کو چینج کر رہے ہیں اور موٹر کے آواز میں بھی آپ کو فرق نظر آ گیا ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں اس کے ایمپیئر میں بھی فرق نظر آ رہا ہے تقریباً دس ایمپیئر لے رہی ہے موٹر یعنی چھت کی ٹینکی بھرتے ہوئے دس سے گیارہ ایمپیئر یہ موٹر لیتی ہے اور ویسے اس موٹر کے ایمپیئر چھے سات آٹھ ہوتے ہیں دنگی پمپے لگانے کے لیے سب سے بہترین موٹر یہی ہے اس وقت اس موٹر کے موجودہ پر آئیس پانچ ہزار روپے ہے فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا ذریعہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ